السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ہم اپنی چینل ام اے قاسمی پر آپ کا خیر مقتم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامعین آج ہم آپ کے سامنے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت شہری ہو یا دیہاتی امیر ہو یا غریب دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں خواہ عربی کتابیں پڑھ کر خواہ اردو کتابیں پڑھ کر خواہ معتبر علموں سے زبانی پوچھ کر یا معتبر وعیزوں سے وعاظ کہلوا کر اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی علم تک پہنچ سکیں وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں علموں سے پوچھتی رہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اے بوزر اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن سیکھ لو تو یہ تمہارے لئے سو رکعات نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ تمہارے لئے ہزار رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعضی لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ یہ غلطی ہے دیکھو اس حدیث میں صاحب فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں یہ فضیلت حاصل ہوگی اس کی تین وجہ ہیں ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا یہ بڑی دولت ہے دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ کبھی تو عمل کی توفیق ہو جائے گی تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی تو بتلا دے گا یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھائے یعنی حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو بھی بتلا دیا کرے اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھاؤں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھانا فرض ہے نہیں تو انجام دوزخ ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ ایک علم دین کو جو سکھلایا ہو یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتلایا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہو مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یعنی چھاپی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں یا طالب علموں کو دی ہوں یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہوں جن سے علم دین پھیلے گا اور یہ بھی مدد دے کر کچھ پھیلانے میں ساجی ہو گیا ہو دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی آیالداری اور ان کی پرورش کرے پھر ان کو عدب یعنی علم سکھائے اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے یعنی ان کی شاری ہو جائیں جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے جنت کو عجب کر دے گا ایک شخص نے دو بیٹیوں کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میں بھی فضیلت ہے ایک شخص نے ایک کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے یعنی ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے